میں آغاز کلام میں اپنے محترم چیف ارگنائزر شاداب جعفری صاحب سے اور اپنے محترم صدر چودری اشتیاک احمد خان صاحب سے اولاً اجازت لوں گا اس لیے کہ میں نے خود کو آج آپ کے ساتھ جوڑ کے جانا ہے تو آپ ذرا سٹیں آگے سے اجازت سر اجازت سر اب کے جب اسلامی جمہوری پاکستان کے سابق صدر محترم عارف علی صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور میں یہ بھی آگاہ ہوں کہ خاص طور پہ بالخصوص پورے فوکس کے ساتھ ہم نے بڑے مان سے بڑی کاویشوں سے بڑی خواہشوں سے اپنی محترم رانوما شاندانہ بلزار صاحبہ سے استدا کی تھی کہ آپ خیبر سے آپ کی نمود لیکن آپ کی آواز آج پوری ریاست سن بھی رہی ہے اور آپ پوری ریاست کو راہ بھی دکھا رہی ہیں اس لیے شہر قائد میں آکے آپ نے ہمارے وقل آکے درمیان میں کھڑے ہوکے ان سے دلواستہ خطاب کرنا ہے اور پھر علی محمد خان جو جمہوریت کی اس راہ کی تصویر انہوں نے اس دن بھی عشقار کی تھی جب عمران خان کے آخری ساتھی کے طور پہ آخر میں وہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے نکلے تھے جب خان صاحب نے حکومت چھوڑ دی تھی جو نکوش انہوں نے مرتب کیے اب دوبارہ آکے اسی قومی اسمبلی میں جو انہوں نے خطاب کیا جو انہوں نے ٹون سٹ کی وہی ٹون در حقیقت اس ریاست کے آئندہ مسائل کا حل ہے اور پھر محترم شعید شاہین جو کریا کریا گلی گلی جا رہے ہیں اور محترم شاداف صاحب نے جو ویجن دی تھی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے پہلے اجلاس میں کہ دو باتیں ہوں گی نمبر ایک جو لائرز ہیں وہ فور فرنڈ سے لیڈ کریں گے اور نمبر ٹو ہمارا فوکس رول آف لاؤ کے لیے ہوگا آج یہ دونوں باتیں پورے ملک کی سیاست کا ایک مطمئن نظر بن گئی ہے مجھے معلوم ہے کہ میں وہ کراسے خطاب کر رہا ہوں میں آگاہ ہوں کہ یہاں پہ خواتین بھی موجود ہیں حضرات بھی موجود ہیں لیکن اے لوگوں آج تم کو میرے ساتھ سوچنا ہے کہ میں اور تم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں شاہے شاہے اسی شہر قائد سے اٹھ کے لیاکت علی خان وہاں پہ جا کے راول پنڈی میں کون سے خطاب کر رہا تھا تو اسے شہید کر دیا گیا تم لوگ اسی شہر میں اسی سندھ میں آباد ہو کہ جہاں جس کی نمود سے ظلف کار علی بھٹو اٹھا اور یہاں پہ شہید کر دیا گیا تم لوگ وہی لوگ ہو کہ تمہارے درمیان میں بے نظیر بھٹو اٹھی اور انہیں شہید کر دیا گیا آزادی جمہور کی صدا کو بلند کرنے والے یہ لوگ کیا اس انجام کے مرتقب تھے میرے بچے کیا اس لیے پیدا ہوئے کہ وہ مکروز بن کے دنیا کے غلام بنیں گے کیا میرے بیڑے اپنے بچوں کو مکروز پاکستان غلام پاکستان جرم اور بھرپریت میں پلنے والے پاکستان کی حوالے کریں گے کیا میرا ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے کیا میرا ملک کافرستان چھوار ہوگا کہ آزادی تو مجھے اللہ نے دی ہے اور پھر محمد عربی نے تو راہ بکھائی ہے کربانی کی بات ہو تو پسران علی کرم اللہ وجھو امام حسن امام حسین دونوں شہید ہوئے کربلا کی تاریخ رکم ہوئی اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ امت محمدی میں ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے ہر ہر دن اللہ کی راہ میں سجدہ کر کے گزارتے ہیں اور پھر غلامی ہمیں قبول نہیں اس لیے کہ سلطان ٹیپو کہتا تھا کہ شیئر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے اور عمران خان بھی کہتا تھا کہ جو بات وہ شخص کرتا تھا وہ ٹھیک کرتا تھا کوئی غلامی نہیں کوئی سر چھکانا نہیں آزاد پاکستان آزاد ملک آزاد تیادت آزاد سفارت یہ ہے میرا ملک اور میں جب آئین کو پڑھتا ہوں دوستو میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ کو لائن دے کے جاؤں گا بحثیت سیکریٹری جنرل آئیل پاکستان میرا آئین کہتا ہے آپ سینئرز یہاں پہ موجود ہیں بار کاؤنسل کے ممبرز موجود ہیں میرے صدر موجود ہیں میرے چیف آگنائزر میرے سابقا صدر اسلامی جمعوریہ پاکستان موجود ہیں آئین میں کہا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالی کی ہے اور دوئین یہ کہ یہاں پہ ملک خدادات پاکستان نے حق کے آزادی اظہار اور کیسے چلنا ہے اختیار عوام کے پاس ہے اور عوام یہ اختیار اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے انجام دیں گے یہ میرے آئین کی بنیاد ہے اب میں آگے بڑھنے سے پہلے تم میں سے حق پوچھوں گا ہر ایک سے کیا میری ان عوانوں میں تمہارے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں مجھے پورے عوام کی قوائل چاہیے کیا ان عوانوں میں تمہارے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں جب تمہارے منتخب نمائندے عوانوں میں نہیں بیٹھے تو اس قوم کے اختیار کون چلائے گا اس ملک میں فیسٹے کون کرے گا کس نے کہا کہ ہم کسی فوجی جنرل کے خلاف ہیں کس نے کہا کہ ہم پاک آرمی کے خلاف ہیں کس نے کہا کہ ہم جنشری کے خلاف ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں لیکن قیادت کا حق اوان کے منتخب نمائندوں کا ہے دوستوں آئین پہ عمل کرنا ہے تو انتخاب کا حق لینا ہے آئین پہ اگر عمل کرنا ہے تو ہمارے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے اب تم سے پوچھتا ہوں دوبارہ گوائی دو کیا تمہاری چادر اور چار دیواری محفوظ ہے کیا تمہارے بنیادی حق محفوظ ہے کیا تمہارا مستقبل محفوظ ہے اگر نہیں ہے تو یہی تو گوائی ہی ہے نا یہی تو مسئلہ ہے اس ملک کو آگے چلنا ہے ڈگریٹی کے ساتھ وقار کے ساتھ عزت کے ساتھ احساس کے ساتھ مکرن کے ساتھ روشن خیالی کے ساتھ ارزادی کے ساتھ تم نے چھوٹے سے اس جیل خانے میں ظلفہ کار علی بھٹو کے ڈال دیا آج تم اسی اسی چوکھٹ میں اور موت کے سزاواروں کی اس چوکھٹ میں لاکہ عمران خان کو رکھ کے یہ کہتے ہو کہ وہی حق تم نے عمران خان کے ساتھ کرنا ہے عمران خان چیل میں نہیں ہے میں اور تم سب چیل میں ہے یہ ایک حقیقت ہے مال لو یہ ایک حقیقت ہے مال لو دو گوائی کیا صرف عمران خان چیل میں ہے ہم بھی چیل میں ہے کہ نہیں ہے جو آبتو معجیface اور تم جیل میں ہے کی نہیں ہے گنڈا برستا ہے گنڈا برستا ہے کہتے ہیں کہ گنڈے کی زبان چلے گی اور پھر ہم انصاف کے لئے دوستوں کس کو دیکھتے ہیں آج کے اس اجتماع کی بنیادی پنچ لائن یہ ہے ہم انصاف کے لئے دوستوں کس کے پاس جاتے ہیں جواب دو میرے ساتھ جڑو ہم کس کے پاس جاتے ہیں ہم کس کے پاس جاتے ہیں لیکن چھے ججز میں خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ جناب بہت مداخلت ہے ہم بیڈرونز میں ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں تو جن ججز میں تمہارا فیصلہ کرنا ہے انہوں نے لیکل لکھے بتا دیا دوستو ذرائط بنان سے ذرائط بنان سے دوستو سپریم کورٹ نے ساری ہائی کورٹ سے جواب تلگ گیا کہ آپ بتاؤ ساری ہائی کورٹ سے کہا ہے آپ کی سندھ ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جناب مداخلت ہوتی ہے ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا ہماری کیپی کی جوڈیشی نے کہا کہ ہمیں تو یہ لوگ جا کے افغانستان سے بھی فارن کنٹری سے بھی دھمگیوں کے فون کرتے ہیں یہی بات تمہارے پنجاب میں کہی یہی بات تمہارے پروچستان میں کہی تو انصاف کو مانگنے میں کہاں جاؤں گا ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے مگر ہاتھ بیتے شاہ زر ہو تو وہ ہاتھ آتا ہے اور مہترم لکوی صاحب نے تو بات کر دی دار کی ٹہنی سے بالا فکر کی کامت لگے دار کی ٹہنی سے بالا فکر کی کامت لگے ہوتھو سکرات کے تو زہر بھی عمرت لگے اور اب میں آپ کو بتاؤ کہ ہم اس علی پل صاحب مہترم سیکرٹی جنرل صاحب بھی موجود ہیں جاتے جاتے ایک بات آپ سے کر دوں دوستو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ سب کو پوری توجہ چاہتا ہوں خاموشی کے ساتھ پوری توجہ چاہتا ہوں پوری توجہ چاہتا ہوں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ نے تو جیوڈیشل بوفمنٹ چلائی افتخار چودری اور ان کے حملہ آؤں کو بحال کرنے کے لیے انڈیپینڈنس آف جیوڈیشلی کے لیے چلو گے اب آج سے شہر کراچی میں یہاں اس بار اسوسییشن میں آج تحریک کاغاز ہوتا ہے اور آج ست سے پہلے جس نے ہمیں انصاف دینا ہے میں نے اور آپ نے مل کے اسے انصاف دلانا ہے ہم نے اپنی جیوڈیشلی کو آزاد کروانا ہے بولو آپ اس کے لیے تیار ہو تیار ہو تو ہاتھ اٹھا کے گوائی دو اللہ کی عدالت میں پیش ہوتے ہوئے گوائی دو اور جب تم نے یہ گوائی دی تو صداقت اپنی زبان سے دو انصاف کو 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 اندار خان دوئی صاحب بہت بہت مبارک آپ کو اور ہمارے ظہور میں سود جو ہمارے فورم کے کراچی ڈیویزن کے سربراہ ہیں بہت مبارک ہو آپ کی کیبینٹس کو بہت بہت مبارک ہو اور بے شک ہمارے مہترم صدر صاحب اس بار کے یہاں پہ موجود ہیں میں آپ کو بھی مبارک بات ارس کرتا ہوں اس لیے کہ انصاف کو انصاف دو کہ یہ تحریک میرے پچوں کی ازادی کی تحریک ہے میرے ملک کی ازادی کی تحریک ہے میرے مستقبل کے بہترین خد و خال کی تحریک ہے کرت سے نکلنے کی تحریک ہے آئین پہ عمل درامت کرنے کی تحریک ہے میرا اور تمہارا ملک پاکستان ہے اور ہم نے پاکستان میں رول آف لاغ کو یقینی بنانا ہے آج جو تمہاری تحریک ہے نا آج تمہاری تحریک سارے حساب پورے کرے گی آج تمہارے حساب تحریک لیا قتلی خان کا جواب بھی دے دے گی تمہاری تحریک بھٹو کا جواب بھی دے دے گی تمہاری تحریک بے نظیر بھٹو کا بھی جواب دے دے گی تمہاری تحریک اس ملک کو قائم کرنے والے شہیدوں کے لوگ کی بھی تاریخ کو درست کر دے گی لوگوں موج بڑے یان دی آئے دیا جلائے رکھنا ہے گھر کی خاطر سو دک جھیلے گھر تو آخر اپنا ہے جانے سے پہلے جانے سے پہلے آپ سے ایک بات شیئر کرنوں جو میری ذاتی ابھی آپ سے ہم کلام تھا نا ابھی آپ سے ہم کلام تھا میرے مرہوم باپ پی شکل میری بھی گاہوں کے سامنے آگئی میرے والد جب اس ملک پہ آئے ان کے ماں باپ بہن باہی سارے شہید ہو گئے تھے ملک کے قیام پہ نوتا تھا ازدادی کے دل پہ نوتا تھا اپنے ماں باپ پہ نوتا تھا نہ جانے کتنے لوگ تھے جو شہید ہو گئے نہ جانے کتنے لوگ تھے جو یتیم ہو گئے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اب یتیم ہو رہے ہیں نو مہیں میں تور و توز و تحمل تیر و تفہم لے کر کسی بھی جگہ حملہ نہیں کیا ہم کوئی توپ لے کے نہیں گئے پورے ملک میں کسی سے اسلام و رحمت نہیں ہوا لیکن ازادی کے متوالوں پہ غلامی کا یہ الزام لگا دینا یہ کوئی اچھی نواہت نہیں ہے اس فوج میں ہمارے بچے ہمارے بھائی ہمارے بچے ہمارے بیٹے ہیں وہ ایک ادارہ ہے اس ادارے کو کہتا ہوں کہ آئے ان کے مطابق اپنے نظم کو یقینی بناو یہ ملک ہمارے حوالے کرو اور نہیں بھی کرو گے تو ہم نے تو لینا ہی لینا ہے ملک کو بنانے کے لیے قربانی دے سکتے ہیں ملک کو سوارنے کے لیے بجیں گے پاکستان زندہ بار پاکستان پاہندہ بار اے شہر کراچی مایوس نہ کرنا وعدہ کر لے کے جاؤں گا آزادی کو آزادی دو انصاف کو انصاف دو کی تحریک میں ملکے کام کریں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں یہ بار ہمارے ساتھ ہیں آپ خاموش بیٹھیں مجھے آپ سے بھی گوائی چاہیے آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں ہمارے نیکی رادوں میں کامیاب کریں واخر دوانہ الحمدللہ بہت شکریہ